اسلام علیکم فرینڈز دعوت بھائے ہنا میں میں ہنا آپ کا استقبال کرتی ہوں آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں گجیا کی ریسپی ریسپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے میرے چانل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں گجیا بنانے کے لئے ہم نے یہاں پر دو کپ میدہ لیا ہے اسے ایک بڑے برطن میں نکال لیں گے اور اس میں میں نے ایک پنچ کے قریب نمک ایٹ کر دیا ہے اب یہاں پر میں نے سو گرام قریب دیسی گھی لیا ہے یہ روم ٹیمپریچر پہ ہے اس کو ہم نے اس میں ایٹ کیا ہے اب ہم اس کا موین لگائیں گے موین لگانے کے لئے اس آٹے کو اور گھی کو اچھے سے ہاتھ پس میں مکس ہو جانا چاہیے دیکھئے جب یہ اس طرح سے بائنڈ ہونے لگے تو اس کا مطلب یہ آپ کا موینڈ بہت اچھا لگا ہے یہاں پر گھی پرفیکٹ پڑا ہوا تھا اس میں اس لئے اتنا اچھا بائنڈ ہوا ہے اب یہاں پر تھوڑا تھوڑا پانی لے کر ہم اس کو پوڑی جیسا آٹا گون لیں گے ہمیں صرف آٹے کو بائنڈ کرنا ہے اچھے سے بھونڈنا نہیں ہے زیادہ بس اس طرح سے یہ جب آٹا اچھے سے بائنڈ ہو جائے بس ہمیں ایسے ہی رکھنا ہے آٹے کو اب ہم اس کو کور کر کے قریب آدھے گھنٹے کے لئے اسی طرح چھوڑ دیں گے جب تک کہ ہم فلنگ تیار کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک پین میں تھوڑا سا دیسگی ایڈ کیا ہے اس میں ہم نے یہاں پر بادام لیے ہیں یہ آپ اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ لے سکتے ہیں اور جتنی کوئنٹیٹی آپ کو چاہیے اسی حضاب سے آپ لے لیں یہاں پر میں نے کاجو و بادام کو ایڈ کر کے اس کو کچھ دیر روست کیا ہے یہ اچھے سے روست ہو گئے یہاں پر میں نے ایک ناریل کا گولا لیا تھا اسے کٹوکس کیا ہے اور جو گھی بچا ہوا تھا اسی میں اس کو ڈال کر میں نے کچھ دیر اس کو بھی روست کیا ہے جب تک یہ لائٹ پنگ کلر کا نہیں ہو جاتا ہم اسے روست کریں گے اسی طرح چلاتے ہوئے کیونکہ ناریل جلدی لگ جاتا ہے اس لیے تو بس اب یہ بھی جو ہے ہمارا روست ہو چکا ہے اس کو بھی ہم نکال لیں گے ڈرائی فروٹ آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو آپ سبھی طرح کی ڈرائی فروٹ اس میں ڈال سکتے ہیں تو بس ناریل ہمارا روست ہو چکا ہے اب اسی پین میں ہم نے یہاں پر ساڑھے تین سو گرام کھویا لیا ہے اسے آٹ کریں گے اس میں ہمیں گھی کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ کھویا میں چکنائی ہوتی ہے تو بس اس کو بھی ہم اسی طرح سے چلاتے ہوئے ہم لائٹ گولڈن ہونے تک بھونیں گے کویا بھی ہمارا پھن چکا ہے اب اس کو بھی ہم نکال لیں گے اس کو کھلے برطن میں ہم نکال لیں گے تاکہ یہ جلدی تھنڈا ہو سکے اس طرح سے ہم اس کو پھیلا لیں گے پلیٹ میں تاکہ یہ جلدی تھنڈا ہو جائے جب تک کہ ہم نے یہاں پر half cup روا لیا ہے اس کو ہم اسی پین میں اٹ کریں گے اور اس میں میں نے ایک تی سپون کے قریب دیسگی اٹ کیا ہے اب اس روے کو بھی ہم بھونیں گے روے کو ہم جب تک بھونیں گے جب تک کہ یہ کھلا کھلا سا نہیں ہو جاتا بس اب یہ کھلا کھلا ہو چکا ہے اب اس کو اسی طرح سے چلاتے ہوئے ہم تھنڈا کریں گے جب روا تھنڈا ہو جائے گا ہلکا سا تو اس روے کو ہم کھوئے میں مکس کر دیں گے اب کھوئے اور روے کو اچھے سے مکس کریں گے کھوئے اور روا اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو اب ہم نے یہاں پر جو ڈرائی فروٹ ہم نے لیے تھے کاجو اور بادام اس کو میں نے دادرا کوٹ لیا ہے اس کو اس میں اٹ کریں گے اور اسی میں ہم نے جو ناریل کو روست کیا تھا اسے بھی اٹ کریں گے اور ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر ڈرائی فروٹ اور ناریل اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو میں نے یہاں پر ون فوٹ کپ کے قریب کشمشلی ہے اس کو اٹ کریں گے اور ایک کپ میں نے یہاں پر چینی کا بورا لیا ہے آپ یہاں پر پسی ہوئی شگر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کو جب مابا اور روا دونوں تھنڈا ہو جائے تب اسے اٹ کریں گا اور یہاں پر میں نے ایک تی سپون کے قریب جو ہے الائچی پاوڈر بھی اٹ کیا تھا تو بس اب ان سب چاری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہماری فلنگ تیار ہو چکی اور یہ تھنڈی بھی ہو چکی ہے مجھے اب بنانے کے لئے میں نے یہاں پر آٹا لیا ہے اور اس کو اس طرح سے ملتے ہوئے ہم نے ایک رول بنایا ہے اس کا رول کو تھوڑا سا لمبا بنائیں گے جتنی مٹائی ہمیں رکھنی ہے لوئی کی اسی حساب سے ہم جو ہے اس رول کو بنائیں گے اور اس کو چاکو کی مدد سے ایک ایک انچ کے ٹکڑے کٹ کر لیں گے یہ لوئی بنانے کا آسان طریقہ ہے اسی طرح سے میں لوئی بناتی ہوں پوری وغیرہ کے لئے بھی تو بس اب اس کو ہم دباتے جائیں گے اور یہ ہماری لوئی تیار ہو اسی طرح سے اب ہم ساری لوئیاں تیار کر لیں گے لوئی ہماری تیار ہو چکی ہیں بس اب ہم ان میں سے ایک لوئی اٹھا کر اس کو پوری کی طرح سے ہم بیل لیں گے جس طرح سے ہم پوری بیلتے ہوں اور جتنی موٹی پوری ہوتی ہے بس اتنی ہی موٹی ہمیں اس کی مٹائی چاہیے اور یہاں پہ ہم نے گجیا کا ساچا لیا ہے اور پوری کو اس کے اوپر اچھے سے سیٹ کر دیں گے تاکہ یہ سلپ نہ کر دیں گے اس کو کنارے سے دباتے ہوئے ہم اس کے اوپر ساچے کے اوپر اچھے سے سیٹ کر دیں گے اور اس کے چاروں درف ہم اس طرح سے پانی کو لگا دیں گے تاکہ یہ اچھے سے آپس میں چپک جائے پانی کو اچھے سے لگائیں گے اس میں اور جتنی فیلنگ آپ کو بھرنی ہے اس میں وہ فیلنگ اس میں بھر دیں گے بہت زیادہ بھی فیلنگ نہ بھریں کیونکہ گجیا کے پھٹنے کا ڈر رہتا ہے بس میں اتنی ہی فیلنگ اس میں بھروں گی اور اس کو کس کے پریس کر کے دبا دیں گے جسی آپ اس میں اچھے سے چپک جائیں اور جو بھی ایکسس ہے آٹا اس کو ہم نکال دیں گے تو دیکھئے اس طرح سے میری گجیاں تیار ہو گئی ہے اب اسی طرح سے ہم ساری گجیاں تیار کر لیں گے یہاں پہ ہم نے ساری گجیاں تیار کر لی ہے گجیاں کو فرائی کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک پین میں تیل لیا ہے اور اس کو بلکل لو فلیم پر ہم گرم کریں گے اس میں ہم ایک آٹے کی تھوڑا سا ٹکڑا ڈال کے دیکھیں گے وہ ایک دم تو اوپر نہیں آئے گا اور اس میں نہ ہی ایک دم سے ببلز آئیں گے جب اس میں سائٹ میں ہلکی لکی سے ببل دکھائی دینے لگیں اب یہ تیل ہمارا گجیاں ڈالنے کے لیے ریٹی ہے اس میں اب ہم ایک ایک کر کے گجیاں ایڈ کریں گے ساری گجیاں کو ہم اسی طرح سے اس میں ڈال دیں گے بس لو فلیم پر ہی اس گجیاں کو ہم ڈالنے دیں گے یہ اس کی فلیم تیز نہیں کرنی ہے اس کو دھیمی آج دھیمی آج پر ہی اسی طرح سے پکانا ہے اور اس کو بلٹتے رہنا ہے تاکہ یہ چاروں طرف سے اچھے سے سیکھ جائیں کم آج پر اس کو اس لئے بھی سیکھتے ہیں تاکہ یہ اوپر سے تو کرسپ ہوئی ہو اندر سے بھی اچھے سے پک جائیں کم آج پر سیکھنے سے گجیاں میں ببلز نہیں آتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھی سیکھتی ہے بس اب ہمارے گجیوں پر لائٹ گولڈن کلر آ چکا ہے ہماری گجیاں ریڈی ہو چکی ہیں اب انہیں ہم اکے کر کے باہر نکال دیں جس طرح سے آرام سے گجیاں کو بہر نکال لیں گے گجیاں بہت اچھی بنی ہے بہت ہی مزیدار بنی ہے اندر کی فلنگ بھی بہت اچھی ہے اور اس کے اوپر اچھا سا کلر بھی آیا اور سکھی بھی بہت اچھی ہے ایک بار اس طرح سے گجیاں بنا کر دیکھیں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کی گجیاں کیسی بنی ہے میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں